ہم لڑیں گے ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کے حق کے لیے لڑتی آئے لڑتے رہیں گے ہم نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے لڑتی آئے لڑتے رہیں گے ہم اپنی ماں اور بہنوں کے چہروں پر مسکتنا چاہتے الیکشن لڑیں گے ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی حسی کی آواز سننا چاہتے لڑیں گے ہم نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہتے الیکشن لڑیں گے ہم اپنی آواز کو اسمبلی میں پہنچانا چاہتے لڑیں گے ہم پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے لڑیں گے ہم بھارت میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتے الیکشن لڑیں گے مسجدوں کی حفاظت کریں گے الیکشن لڑیں گے شریعت کو بچائیں گے الیکشن لڑیں گے ارے ہم اپنا حق میں لے کے لڑیں گے لڑنے سے حق ملتا ہے کوئی کمزور رہ گا تو نہیں ملتا اس کو اور جو لوگ الزام لگاتے مجھ پر میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں لگاؤ کتنا الزام لگاتے تم زندگی بھر لگاؤ مجھ پر الزام مگر میرے خدم دک مگانے والے نہیں ہیں الیکشن لڑوں گا ایک لڑوں گا پھاروں گا پھر لڑوں گا زندگی کی جب تک اللہ زندگی میں ان ساسوں کو برخرار رکھے گا مندلس کا سپاہی جب تک اللہ رکھے گا میں الیکشن لڑوں گا میرے ساتھی الیکشن لڑیں گے ہم لڑیں گے ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کے حق کے لیے لڑتی آئے لڑتے رہیں گے ہم نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے لڑتی آئے لڑتے رہیں گے ہم اپنی ماں اور بہنوں کے چہروں پر مسکتنا چاہتے ہیں الیکشن لڑیں گے ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی حسی کی آواز سننا چاہتے ہیں لڑیں گے ہم نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہتے ہیں الیکشن لڑیں گے ہم اپنی آواز کو اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہیں لڑیں گے ہم پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں لڑیں گے ہم بھارت میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں الیکشن لڑیں گے مسجدوں کی حفاظت کریں گے الیکشن لڑیں گے شریعت کو بچائیں گے الیکشن لڑیں گے ارے ہم اپنا حق میں لے کے لڑیں گے لڑنے سے حق ملتا ہے کوئی کمزور رہے گا تو نہیں ملتا اس کو اور یاد رکھو میری اس بات کو یاد رکھو میری اس بات کو میری ماں اور بینوں اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے سیاست کر دے گا ان کو نفرت کیوں ہے مندلس سے کہ مندلس ان کا کھیل سمجھ چکی ہے یہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے ہم سے ہم نے کہا آؤ ہم بھی تم سے سیاست کریں گے کیونکہ مندلس ان کے آگے نہیں جھگتی مندلس ان کے دل فریب باتوں پر خائل نہیں ہوتی مندلس ان کی دولت کو ٹھکراتی ہے مندلس ان کی طاقت کو نہیں مانتی مندلس ان کے ڈرانے سے ڈرنے والی نہیں ہے اسی لیے آج ہر جگہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے کل ممرہ میں ہوا تو راشتروادی کے لوگوں کو پیٹ میں دھرد ہوا تو ایک بمبئی کے شیف سینہ کے لیڈر کو پیٹ میں دھرد ہوا میں نے کہا کہ مہاراشترہ کا چیف پینسٹر شنڈے اور ادھو ٹھاکرے رام اور شام کی جوڑی ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو ذہن نشین کر لو آپ آپ اوٹ دیتے یا نہیں دیتے وہ آپ کا حق ہے مگر آپ اس بات کو یاد رکھو اگر آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے اگر آپ اپنے اوٹوں سے مندلس کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے یہ لوگ صرف آپ کا استعمال کرتے رہیں گے آپ کا استعمال کرتے رہیں گے میرے عزتدار ماہ اور بہنوں زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے تو حرکت کرنا پڑے گا جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے حرکت کریں گے تو پہلی نشانی زندگی کی اگر آپ کھڑے ہو کر اپنے حق کے لئے لڑیں گے تو پہلی نشانی زندگی کی اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ زندہ لاش بنے رہیں گے یہ لوگ جب چناو آتا دراتے ہیں بی جے پی جیت جائے گی دوہزار انیس میں کہا کہ شیف سینہ کو ہراؤ میں آپ سے ایک سوال کروں گا صرف اب ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے کیا آپ نے دوہزار انیس میں شیف سینہ ادھا اٹھا کرے کو اٹھ دیا یا موڈی کو اٹھ دیا دیا اپنے کتنوں نے نہیں دیا تو اٹھاؤ شرماؤ نہیں کچھ نہیں ہوتا نہیں آتے موڈی یہاں پہ اویسی کھڑا ہے آؤ اب آپ خود سوچو یہاں پر بی جے پی کے ایم پی کیسے جیت گیا میں آپ کو آکے بولا تھا کان میں یا میں کسی کے کان میں جا کر ایتل کرسی پڑھ کے پھکا آج کل بہت ہو گئے پھکنے والے کیسے جیتا بی جے پی آپ ذمہ دار ہیں کون ذمہ دار ہیں آپ ذمہ دار ہیں بی جے پی کامیابی کے لیے آپ تو نہیں ہیں نا کون ذمہ دار ہیں جو اوٹ دیتے ہیں مگر ان کو کیا لگتا ہے اویسی کیوں آیا